ساقیب یہ جو ریزرویشن سامنے آتی رہی ہے ظاہر مخصوص نشستوں کا معاملہ لٹکا ہوا ہے الیکٹورال کالیج پورا نہیں ہے یہ درخواست بھی لے گئے سن نیتیات کیانسل والے مگر الیکشن کمیشن نے تو نہیں مانی لیکن یہ کیا اس میں ٹیکنکالیٹی ہے آئینی طور پر اگر ہم تھوڑا اس کا جائزہ لیں کیا الیکٹورال کالیج پورا کیے بغیر ہو سکتا تھا یہ الیکشن یا ضروری نہیں تھا اور بس مخصوص دن کے اندر مدت کے اندر یہ الیکشن کرانے تھے مخصوص مدت کے اندر بھی ہونا ضروری تھا لیکن یہ ہے کہ جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے اس وقت عدالتوں میں زیرہ التباہ ہے اس کا بظاہر اثر نہیں پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو کوئی ایسی سچویشن ہوتی کہ کال سندھ آئی کورٹ کا ایک جو آرڈر تھا جو انہوں نے ریسٹریننگ آرڈر ایک مانگری تھی جو سنیتات کونسل تو وہ بڑا ٹیکنیکل تھا اس سے ہمیں سارا معاملہ یہ سمجھ آ جائے گا انہوں نے کہا کہ تین نشستیں ہیں مخصوص نشستیں ہیں جس پہ آپ سٹے مانگ رہے ہیں تو تین نشستوں میں انہوں نے کہا کہ اگر تو بات آ گئی کہ اتنے ووٹ ہے کہ تین نشستیں اس میں اگر اس طرف جاتی ہیں تو ریزرٹس تبدیل ہو جاتی ہیں اگر اس طرف جاتی ہیں تو ریزرٹس تبدیل ہو جاتی ہیں پھر تو ان کو نہ گنا جائے لیکن اگر ان تین نشستوں کی وجہ سے ریزرٹس پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو پھر گل نے کوئی مسئلہ نہیں ہم اس معاملے کو بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے اسی طرح ہی اگر آپ دیکھیں تو مقصود نشستوں والا جو چیپٹر ہے اس کو اوورال اگر دیکھا جائے تو مارجن زیادہ ہے ویسے ہی زیادہ ہے تو اس لیے اس کا کوئی بظاہر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا صدر آصف علی زرداری جو ہے ان کی جو پچھلا دور صدارت تھا اس پہ اور جو ابھی پریویس گزرا ہے صدر آریف علی اس پہ تھوڑی سی بھی بات کرنا چاہو گا صدر آصف علی زرداری جو ہے ان کو یہ ایک کریڈٹ ہے ان کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کہ 1973 میں بھی آئین دیا اس ولک کو پیپلز پارٹی نے اور اس کے بعد جو اٹھاروی ترمیم تھی اس وقت جو ہے وہ صدر پاورفول تھا اس سے پہلے جنرل ٹائٹ پرویز مشرف تھے پھر اس کے پہلے جنرل زیابی جب صدر تھے تو وہ انہوں نے جو صدر کو امپاور کیا تو جو پرائیم نیسٹر آفس تھا وہ کمزور تھا تو اس وقت اپریل دو ہزار دس میں جو اٹھاروی ترمیم کے ذریعے صدر نے وہ اختیارات واپس جو ہے وہ وزیراعظم کو دے دیئے پھر جو ڈائریکٹ جو اسمبلی توڑنے کے اختیارات تھے وہ ختم ہوئے اور اس طرح جو صوبوں کو جو ہے اختیارات دیئے گئے تو یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اس وقت جو صدر آصف علی زرداری ہیں ان کو جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے پیپس پارٹی کی گورنمنٹ تھی دو ہزار آٹھ سے تیرہ تک اس کا سامنا بھی رہا اس دور میں بہت زیادہ مشکلات بھی ہوئیں نواز شریف صاحب بھی سپریم کورٹ گئے اور یہ ساری چیزیں اس وقت چلتی رہیں اس وقت جو ایک پوزیٹیوٹی تو ہے جو وہ بہت زیادہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں لیکن وہی بات وہی ہے کہ اس مفاہمت نے ان کو پنجاب سے ختم کر دیا اسی مفاہمت نے ان کو کے پیسے بھی جو ہے وہ آلموسٹ وہ بہت کم رہے گے ختم ہو گئے بلوچستان میں بھی ایک سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے تو سندھ کی حد تک اس کو مفاہمت نے کمزور کیا لیکن پھر بھی وہ مرکز میں آج جو نون لیگ کی حکومت ہے اس کا اگرچہ انہوں نے ابھی حصہ ڈائریکٹلی نہیں بنے انڈائریکٹلی وہ اس کا حصہ ہیں صدر کا آفیس جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے اس کے علاوہ دیگر اہم جو ہے وہ آفیسیں جو ہے وہ ان کے پاس ہوں گے لیکن اسی کے ساتھ ایک اور جو ہے وہ سینیریو ہے کہ صدر عاصف علی زرداری پر سپریم کورٹ کے کہنے پر اس وقت کی ایف آئی اے نے کچھ انویسٹیگیشنز کی اس پر چھے ریفرنسز بنے اور وہ عربوں کی کرپشنز کی ریفرنسز تھے جن کو آپ فیک اکاؤنٹس کیسز کہتے ہیں اور وہ ریفرنسز بنے اس میں بہت ریکووریز بھی ہوئی اور پلی بارگین بھی ہوئی پیسے واپس بھی ہوئے مطلب پلی بارگین کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو کو اکیوزڈ ہیں وہ مانتے ہیں کہ ہاں ہم نے یہ کرپشن کیا اور پیسے واپس کر کے آپ کو کیس سے الگ کر لیتے ہیں وہ جو چھے کیسز ہیں وہ ابھی ریسٹلی جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت نیب میں ترمیم کی وجہ سے وہ چھے کیسز جو ہے وہ منتقل ہو گئے سندھ کو سندھ میں جو اتصاب عدالت ہے وہاں کے وہاں پہ بھی کیسز چلیں گے لیکن وہ کیسز ختم نہیں ہوئے تو اب یہ سینیریو ہے کہ آج صدر جو ہے وہ عاصف علی زرداری بن گئے ہیں تو پانچ سال کے لیے وہ تو معاملہ جو ہے وہ رک گیا کہ پانچ سال میں اب ان کے خلاف کوئی استثناء ہے بطور صدر ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اس معاملے میں دلچسپ عمر یہ ہے کہ جو نیب ہے وہ سالانہ ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کرتی ہے کہ کرپشن کے خلاف انہوں نے کیا کاروائیاں کی ہیں کیا انڈکس راہ ہے کیا ان کا جو ہے وہ اس حوالے سے کارکردگی ہے تو وہ ہمیشہ رپورٹ اپنے صدر کو پیش کرتی ہے تو نیب بہرحال جو کرپشن کے خلاف جو رپورٹ ہے وہ جو ہے وہ صدر کے پاس جو ہے وہ سالانہ بنیادوں پر پانچ سال کے لیے جو پیش کرتی رہنگی آخری بات صرف میں کروں گا کہ صدر آخری بات صرف صدر عارف علوی نے اس جو عوضہ تھا صدر کا اس کا غلط استعمال کیا صدر عارف علوی واحد ہے جن کو سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے غیر آئینی کام کیا جو دس اپریل دوہزار بائیس کا جو جس وقت عدم اعتماد کی تحلیق جو ہے وہ پیش ہو چکی تھی اور انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ کام کیا اور اس کو ڈیکلیر کیا سپریم کورٹ پاکستان نے اسی طرح جب الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے معاملات تھے اور جو پی ڈی ایم کومنٹ میں کچھ ایسی کیونکہ جو صدر کا ہوتا ہے وہ ایک سمبولک ویلیو ہے اس کی بلکل وہ برقرار رہنی چاہیے اور صدر عارف علوی کے پاس جو اختیارات صدر کے پاس بچ گئے تھے اٹھاروی ترمیم کے بعد تو انہوں نے اس طرح استعمال کیا ہے کہ وہ اختیارات بھی ان کو بھی کم کرنے کی کہیں ضرورت نہ پڑ جائے کہ کوئی اگر بیٹھ جائے جو اختیارات ہیں ان کو بھی میسچوز کرنا شروع کر دے ٹھیک ہے اساقیب آپ کے خیال میں یہ جو مشکل حالات ہیں جس کا تذکرہ بار بار شہباز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں نواز شریف صاحب بھی کر رہے ہیں پیپلز فارڈی بھی کر رہے ہیں یہ مشکل حالات کس نے پیدا کیے اور آپ کو کیا لگتا ہے کون کون سیس میں کانٹریبیٹنگ فیکٹرز ہیں جن پر آپ کام کرنے کی ضرورت میرا خیال ہے پچھلے اگر دس سال کا عیتہ کریں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کس نے یہ حالات پیدا کیے اور سیاسی طور پر اور معاشی طور پر جو نقصان ہوا ہے ہمارے ملک کو وہ کیسے ہوا تو یہ جب دوہزار تیرہ میں مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنی اس کے بعد دوہزار چودہ میں ایک دھرنا ہوتا ہے اس دھرنے کے پیچھے ایک لندن پلان آتا ہے وہ چیزیں بعد میں ثابت بھی ہوتی ہیں کہ ایک منتخب حکومت کے خلاف اس وقت وہ ایک پورا پلان جو ہے وہ ترتیب دیا گیا کہ منتخب وزیراعظم کو گھر بھیجنا ہے تو اس وقت کی اپوزیشن اکٹھی ہوئی وہ بہرحال گھر تو نہیں گئے لیکن ایک کمزوری جو ہے وہ آ گئی کہ معاشی طور پر بھی ایشوز آنا شروع ہو گئے اور پلٹیکلی سیاسی طور پر بھی اس کے بعد پاناما آتا ہے پاناما کے ذریعے جو ہے وہ ایک پھر منتخب وزیراعظم کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اب یہاں یہ سوال ہے کہ کوئی سننے والا یہ کہے گا کہ پاناما میں اگر کرپشن کے کوئی الزامات تھے تو پھر کیوں نہیں اس کو گھر جانا چاہیے بلکل جانا چاہیے لیکن وہ جو کرپشن کے الزامات ہیں ان کی فیر تحقیقات ہونی چاہیے اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی اس وقت کی جو عدلیہ تھی اس نے اپنی جو اوپر بیٹھ کے ٹرائل کورٹ سے جو فیصلے لیے وہ فیصلے ابھی دوہزار اکیس بائیس میں آ کے ان کا کیا حشر ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا دوہزار سولہ دوہزار چودہ دوہزار سولہ میں جو پلان تھا اس نے ایک غیر مستاقم کیا پوری صورتحال کو پولٹیکلی بھی ہم اس طرح ہوئے ہیں معاشی لحاظ سے بھی پھر دوہزار اٹھارہ آتا ہے پی ٹی آئی کو کیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے کچھ ایسی صورتحال نہیں تھی کہ مسلم لیگ نون کو دبایا جا رہا تھا ان کے لوگوں کو پکڑا جا رہا تھا پارٹیاں تبدیل ہو رہی تھی اس طرح نہیں تھی جو اس طرح آج ہوئے دوہزار چوبیس میں ہوئے لیکن یہ ہے کہ اس وقت تب یہ تھا اور پی ٹی آئی کو سپورٹ تھی سسٹم سے اور پی ٹی آئی اسی سپورٹ سے ہی آئی اور وہ وزریعظم بن کے آج وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے آج جب عمران خان صاحب سے جب ابھی حالی میں تقریباً ایک منت پہلے میں نے یہی سوال ان کے سامنے رکھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو ڈیسمنٹل کیا گیا آپ کی پارٹی کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جا رہا آپ کی پارٹی کو ختم کیا جا رہا ہے کیا آپ مانتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں آپ کے ساتھ جو فیور تھی وہ زیادہ فیور کی اور دوسری پارٹی کو پیچھے کیا گیا وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو دوہزار اٹھارہ میں وہ آتے ہیں پھر دوہزار بائیس میں دوسری پلٹیکل پارٹیز آ جاتی ہیں اب دوہزار چوبیس میں آج آپ دیکھیں نا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو ایکسٹرا فیور جو ہے وہ تھی پی ٹی آئی کے پاس اب مسلم دی قنون کے پاس ہے مسلم دی قنون یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ ہمیں جو فیور دی گئی ہے اب سارا مطلب ایک نظر آ رہا ہے وہ تو کہتے ہیں تلافی کی ہے جو ہمارے ساتھ ہمیں جو سزائیں دیئے اور مقدمہ بنائے تو اس کی تلافی ہے تو ہمیں تو ملنی چاہیے کمپنسیشن ریلیس ملنا چاہیے نہیں تلافی یہی بات ہے نا پھر جس جس کو تلافی مل رہی ہے کل اگر تین سال بعد جو ہے امران خان صاحب کو یہ جو ہے وہ صورتحال اگر ان کے سسٹر تو یہ جو ہمارے پھر معاشی اور سیاسی آلات ہیں یہ یوں کہ تو ہی رہے گے مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ جمہوری حکومتیں آٹھ سے تیرہ تیرہ سے اٹھارہ اٹھارہ سے تئیس یہ اگر جمہوری حکومتیں پانچ پانچ سال اپنی پوری کرتی ہیں وزیراعظم بیٹھا رہتا آپ اندازہ لگائیں کہ اپریل دو ہزار بائیس میں یا جنوری دو ہزار بائیس میں جب یہ موو شروع ہوئی ادم اعتماد کی اس وقت کی جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کے لوگ جو ایم ایس تھے وہ چھوڑنا چاہ رہے تھے جو عوام میں وہ سے نہیں تھی وہ ڈلیور نہیں کر سکے تھے وہ اگر پانچ سال رہتے تو ہو سکتا ہے عوام ان کو رجیکٹ کر دیتی لیکن جس طرح یہ سینیریو بنا جس طرح اب نہیں جو ہے وہ ایک کمزور منتخب حکومت آئی ہے تو اس کا کیا یہ جو ہے وہ بڑے فیصلے کر سکیں گے تو یہ پورا دس سالہ پروجیکٹ ہے پچھلے ہم دس سالہ دیکھیں اگر آگے بھی یہ چلتا رہا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ حالات ہمارے جو کے طور رہیں گے اور یہ مشکلات بڑھتی جائے گی